بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں ویلکم بیک تو جی کے کلاس آئی ایم یو جی کے ٹیچر مسدف اور آپ کو معلوم ہے کہ جی کے کے لیسن میں مسدف نے آپ کے لیے کچھ ایسی ایکٹیوٹیز تیار کی ہوتی ہیں جن سے آپ کو اپنے آس پاس کے محول میں موجود چیزوں کا لوگوں کا اور بہت ساری ایسی چیزوں کا پتہ چلتا ہے جن کو آپ نے کبھی اتنا کوئی خاص نوٹس نہیں کیا تو یہ ٹیچرز جی کے اس ایج پر پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی جتنے بھی سینسز اللہ تعالیٰ نے ان کو انعیت کی ہیں ان سینسز کی مدد سے بچے اپنے ماحول کو سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں اور جان سکیں کیونکہ جب یہ ہم سبجیکٹ میں کو انکلوز کر دیتے ہیں جیسے کہ جب یہ گریڈ وان آنورسٹی پھر سائنس بھی پڑھتے ہیں پھر ایسی سٹی بھی پڑھتے ہیں تو بچوں کو ایسے رکھتا ہے کہ یہ کانٹینٹ تو ہے ہی کتاب کا اس کا ہماری لائف سے کوئی خاص لینہ دینا نہیں ہے اس ایج میں ایسی سی ای میں یہ ہمارے پاس بینفٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک انفارمل ایڈوکیشن ہے اس میں ہم کھیل کھیل میں بچے کو اپنے ماحول سے کنیکٹ کرتے ہیں اس کی وکیبڈری بلٹ کرتے ہیں اس وکیبڈری کو ادا کرنے کے لیے پروپر تلفز یا پرنانسییشن سکھاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ چیز other than the classroom کہیں باہر ملے تو آپ نے اس کو کیسے بیان کرنا ہے اپنے الفاظ میں تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو expected learning outcome ہے وہ کیا ہے اور اس کو ہم نے کیسے understand کرنا ہے تاکہ یہ جو concept ہے یہ بچوں تک ہم پہنچا دیں اور آج کا جو experiment ہے یا جو topic ہے اس کا اس ELO سے کیا connection ہے so the teachers آج کا جو ہمارا key learning area ہے it is form creative arts creative arts کا مطلب ہے کہ بچے رنگوں سے اور مختلف چیزوں کے ساتھ کچھ چیزیں بنائیں گے اور جو ہمارا آج کا task ہے وہ ہے talk about process of constructing their craft project giving reasons for choice of material now سب سے پہلے تو بچوں کو different low cost no cost material جو ابھی تک ہم classroom استعمال کرتے آئے ہیں مختلف art کی activities کے لیے flashcards کے لیے آج ہم ان کو یہ سکھائیں گے کہ other than that how can we use different material to make and objects لیکن چونکہ ہم نے ان کو سکھانا ہے اور اس کے بعد ان کو اس قابل کرنا ہے کہ جب وہ کوئی project complete کر لے تو اس کے بعد اس کو اپنے سادہ الفاظ میں بیان کریں کہ میں نے یہ چیز کیوں لی ہے اس کو بنانے کے لیے اور اس چیز کو میں نے کس وجہ سے استعمال کیا ہے آج کی اس task میں انہیں اپنے craft کو جس کو انہیں construct کرنے کے بعد آپ سے share کرنا ہے تو اس art کی concept کو آج ہم نے incorporate کیا ہے science کے ایک بہت مزیدار experiment میں اس experiment سے بچوں نے enjoy بھی کرنا اور learning من کی بہت ہوگی تو پیارے بچوں آپ کو معلوم ہے کہ اس screen پر کس چیز کی آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو نظر آ رہی ہے چلیں آپ درہا اس کو گھوڑ سے دیکھ لیں یہ ہے جناب ایک picture enamometer کی enamometer enamometer اس کا نام دو تین دفعہ بلوائیں teachers ان سے تاکہ ان کو اس کو ادا کرنا ہے یہ تھوڑا سا tricky word ہے enamometer اب یہ enamometer کس لیے استعمال کرتے ہیں scientists جو ہیں اس instrument کو استعمال کرتے ہیں ہوا کی direction اور اس کی speed چیک کرنے کے لیے direction یعنی کس طرف جا رہی ہے not سے south جا رہی ہے east سے west جا رہی ہے not south سے not west جا رہی ہے جو ہوا کی direction ہے جو اس کی simت ہے اس کو identify کرنے کے لیے یہ جو top ہے اس کی یہ بتاتی ہے کہ ہوا کی direction کیا ہے اور یہ جو نیچے cups آپ کو spin کرتے نظر آ رہے ہیں یہ wheels یہ بتاتے ہیں کہ اس کی speed یعنی رفتار کتنی ہے speed اور یہ ہے direction direction تو آج پیارے بچوں کیوں نہ ہم خود سے ایک enamometer بنانا سیکھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ action میں کام کیسے کرتا ہے آپ کی کتاب کا صفحہ اگر آپ غور سے کھول کے دیکھ لیں تو اس کے اوپر آپ کو enamometer کی experiment کی تصویر نظر آ رہی ہے ذرا کھولیے صفحہ غور سے دیکھئے یہ تصویر ہے آپ کے پاس جی ہاں اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کچھ ایسا material جو آپ کو easily market میں بھی available ہوگا اس لیے teacher نے arrange کر کے کلاس میں رکھا ہوگا تو آج ہم یہ چیزیں خود سے بنا کے یہ جب ہی آپ کو ایک میں spinning machine دکھا رہی تھی جس کا نام ہے enamometer جس سے ہم کیا چیک کرتے ہیں ہوا کی direction اور اس کی speed تو وہ ہی چیک کرنے کے لیے ہم اس کو خود سے بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ بنانا کتنا آسان ہے اور اس سے ہم کس طرح خود سے چیک کر سکتے ہیں یہ ہوا چل رہی ہے یا نہیں چل رہی تو یہ teachers آج کی اس activity سے کیا ہوگا بچوں کی observation skill strong ہوں گی لیکن چونکہ ان activity کو touch کر کے خود سے material استعمال کر کے بنائیں گے اور in the end ہم نے ان کو اس قابل کرنا ہے کہ یہ اپنا craft جو بھی future میں آپ ان کو دے اس کو نہ تو صرف بنا سکیں بلکہ اس کو بیان بھی کر سکیں انہوں نے کیوں کیا ہے تو پیارے بچوں experiment شروع کرنے سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سمجھ لیجئے تاکہ آپ جب اس experiment کو بنائیں اور جب اس کی observation کریں تو آپ کو پتہ ہو کی کیا ہو رہا ہے سکرین پر دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دو fans ایک fan تھوڑا slow چل رہا ہے اور ایک fan بہت تیز چل رہا ہے it's very fast یہ fan ہے fast یا تیز اور یہ fan ہے slow یا آہستہ جب ہمیں بہت سردی لگتی ہے تو ہم fan کو آہستہ کر لیتے ہیں اور جب ہمیں گرمی لگتی ہے تو ہم fan کو تیز کر لیتے ہیں لیکن یہ بتائیے یہ جب fan چلتا ہے تو ہو کیا رہا ہوتا ہے ہمیں ہوا لگ رہی ہوتی ہے ہاں جی تو یہ ہوا کہاں پہ ہوتی ہے یہ ہوا موجود ہے ہمارے آس پاس محول میں تو جب ہم پنکھا بند کر دیتے ہیں تب پھر ہمارے کپڑے کیوں نہیں اڑتے کیا بھی سوچا آپ نے یہ چلے تیچرز آپ نے بچوں سے اس طرح کے سوالات کر کے ان سے جواب لینا ہے اور پھر بچے بتائیں گے کہ جب باہر پتے یا درخت ایسے زور زور سے ہل رہے ہوں یا آرام آرام سے ہل رہے ہوں تو وہ کیا چیز ہوتی ہے جی ہوا جب بلو کرتی ہے یعنی ونڈ جب بلو کرتی ہے تو وہ اپنی سپیڈ سے بتاتی ہے کہ اگر وہ ہلکی ہلکی چلتی ہے تو ہلکی ہلکی اوبجیکٹس اٹھتے ہیں لیکن اگر وہ بہت زور سے آتی ہے جس کو ہم آندی یا طوفان کہتے ہیں تو وہ بھی ہوا کی وجہ سے اس ہی کی پریشر اور سپیڈ کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آندی آ رہی ہے اور جدی سے اندر آ جاؤ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ساری مٹی اور لفافے اور جو گن مند باہر گراو ہے وہ اڑا ہوتا ہے اور مٹی ہمارے آنکھوں اور موہ میں بھی جاتی ہے تو یہ ہوا ہی ہے یہ اس کا اس کا پریشر اس کی سپیڈ ہی ہے جس کی وجہ سے یہ سب تبدیلی ہمیں اپنے آس پاس کے موسم میں نظر آتی ہے تو ٹیچرز بچوں سے برین سٹرومنگ کروا کے مختلف چیزوں کے ایکزامپلز دے کے ویڈیو سیکھ کے آپ بچوں سے ہوا کے چلنے کی سپیڈ کا جو ہے وہ کونسپ بل کر سکتے ہیں اور پھر ہم یہ جب ایکسپیرمنٹ کریں گے تو بچے پھر اپنے الفاظ میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا انہوں نے ایکسپیرمنٹ کیسے کیا ہے تو اس ایکسپیرمنٹ کے لیے ٹیچرز نے جو مٹیریل ریڈی کیا ہوگا وہوں گے پیپر کپس کچھ پینسلز اور اس کے بعد چیزوں کو جوڑنے کے لیے کچھ مٹیریل جو کہ لسٹ کتاب میں تھی گئی ہے اور پھر چند سٹیپس ہیں جو کہ بک میں آپ کو دیئے گئے ہیں اور یہ سٹیپس آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں ویڈیو کی شکل میں بھی ملیں گے جس میں ٹیچر آپ کو پورا ایکسپیرمنٹ کر کے بنا کے دکھا رہی ہیں کہ انہوں نے انیمومیٹر کیسے بنانا ہے تو انیمومیٹر کے لیے ذرا غور سے دیکھیں سکرین کے اوپر جی پیارے بچوں جو ٹیچر آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں ویڈیو میں دکھا رہی ہیں انیمومیٹر وہ یہ میرے پاس ہے آپ اس کو غور سے دیکھیں یہ کیسے چل رہا ہے یہ ایک کنٹینر ہے یہ ٹیچرز سب لوگ کونس نو کونس مٹیریل ہے یہ ایک کنٹینر ہے اس کے اندر کچھ میں نے مٹی ریٹ ڈال لی ہے اور اس کے اندر میں نے اس ٹک کو فکس کر کے سٹراؤز کی مدد سے یہ پیپر کپ سٹیپل کیے ہیں اور اس کے بعد ان کو یہاں پہ ٹائ اپ کر کے کیل کے ساتھ بان دیا ہے یہ تمام پروسیجر ٹیچر آپ کو بتا رہی ہیں اور اسی کو ٹیچر اس ویڈیو میں نیچے ایکسپرین کر رہی ہیں کہ یہ کیسے پرفارم کرتا ہے تو پیارے بچوں یہ چلتا اس طرح ہے کہ جب ہوا کا پریشر آتا ہے اس کپ کے اندر جاتا ہے تو یہ اس کو آگے دھکیلتا ہے اور یہ ایسے روٹیٹ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں انیمومیٹر اور یہ لو کاؤس نو کاؤس ہے آج آپ نے یہ ایکٹیویٹی خود سے کرنی ہے اور انجوائی کرنا ہے اپنا انیمومیٹر اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نیمتے دی ہیں آس پاس میں اس کو سائنٹس نے کس طرح ڈسکاور کیا ہے اور اپنی روز بنا کی زندگی میں ان کو کیسے استعمال کیا ہے تو ٹیچرز آج کا ہمارا ٹاسک تب کمپلیٹ ہوگا جب بچوں کو آپ یہ انیمومیٹر خود سے بنانے دیں گی اپنے سپرویزن میں ان کو جو ہے ہیلپ کریں گی جہاں پہ ان کو کسی چیز کو سٹیپل کرنا ہے گلو کرنا ہے بیلنس کرنا ہے یہ ساری ہیلپر سپورٹ آپ ہی کریں گی ان کو اور تاکہ بچے انیمومیٹر کو بنا لیں آپ ان کو گروپ میں ڈیوائٹ کر لیں گروپ جو ہے وہ اپنا اپنا ایک انیمومیٹر تیار کر رہے اور اس کے بعد ان کو کہیں باہر لے جا کے یا پنکھے میں یا کسی ایسی جگہ میں جہاں پہ ہوا کا فلو ہو اس کو رکھیں تاکہ بچے اس انیمومیٹر کی ایکٹیوٹی کو ایکٹیوٹی کو ایکٹیلی ابزارف کر سکیں تو یہ ہی ہوم ورک آپ کے لیے ٹیچرز بچوں کو ڈائری میں آپ نے لکھ کے دینا ہے کہ they are going to make a pinwheel اور اس pinwheel کا بھی اصل میں جو task ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوا کے pressure سے rotate کرتا ہے اور یہ ایکٹیوٹی بچے جب کھر جا کے خود سے کریں گے تو وہ explain بھی کر سکیں گے کہ یہ کیوں گھوم رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے Dear teachers activity enjoy کریں بچوں سے کہیں کہ وہ experiments میں آپ کے ساتھ participate کریں and once they participate you should try to make them able to speak about the process and what they have learned today. Take care and Allah حافظ. موسیقی